اسلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو خوش آمدید کیا تھا دوستو امید کرتے ہوگا آپ خیر ہیڈرٹس ہوں گے اور کافی بڑی امپورڈن اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ سعود ربیہ کا اناؤنسمنٹ جو کہ دس اگست دوہزار اکیس یعنی یکم محرم سے ہے سو کچھ لوگ ہیں یہ سوشل میڈیا سائز پر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دس اگست دوہزار اکیس سے پاکستان انڈیا اور تمام جو ممنوع ممالک ہیں جن پر بین لگا ہے وہ بھی سعود ربیہ جا سکتے ہیں اور کوئی بھی بندہ جو ہے وہ سعود ربیہ جا سکتا ہے اب اس کی اصل حقیقت کیا ہے کون سے لوگوں کو جانے کی اجازت ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہے اور اس خبر کی حقیقت کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے چلو تو ویڈیو کو دھیان سے ان تک دیکھیں سو یہ بالکل سچ ہے کہ دس اگست دوہزار اکیس یعنی یکم محرم سے آپ جو ہے وہ سعود ربیہ جا سکتے ہیں لیکن یہ بڑی گوڈ نیوز جو ہے وہ صرف عمرہ کے حوالے سے ہے جہاں پہ بیرون ملک سے زائرین جو ہے وہ عمرہ ادا کرنے کے لئے سعود ربیہ جا سکتے ہیں وہ بھی دس اگست دوہزار اکیس یعنی یکم محرم سے تو یہاں پہ سب سے بڑی کنڈیشن جو ہے وہ ویکسین ہے ویکسینیٹڈ لوگوں کو جو ہے وہ عمرہ ادا کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے مطلب ان ممالک سے اگر کوئی بھی بندہ جاتا ہے کسی بھی ملک سے جاتا ہے تو سب سے پہلے تو ویکسین جو ہے وہ شرط ہے دوہزو فیلحال کے لیے یہ جسٹ ایک اناؤسمنٹ ہے یعنی دس اگست دوہزار اکیس سے اس کے لیے مزید شرائط جو پروسیجرز ہے اور جو طریقہ کار ہے کون سے ممالک والے جائیں گے کون سے ممالک والے نہیں جائیں گے پورا طریقہ کا کیا ہوگا ریجسٹریشن آن لائن ویکسین وغیرہ وغیرہ کیا کیا ہے وہ جیسے ہی سودربیہ گورنمنٹ اناؤسمنٹ کرے گا آپ کو اسی چینل پہ جو ہے وہ مل جائے گا فیلحال کے لیے کافی بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ بیرون ملک سے عمرہ ظاہرین جو ہے وہ پر سے سودربیہ جا سکیں گے اور امید ہے کہ بہت جلد ہی پاکستان انڈیا اور باقی جو بین والے ممالک ہیں ان کیلئے چٹی والے اور نئے ورک ویزا والوں کے لیے فلائٹ ہے جو ہے وہ شروع ہو جائے میں عمل طاپ سے ایک نئے بڑے گزات اب تقرید اجازت اللہ حافظ